حبا فا وفا یا عباس حبا زباس 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 حبان عباس حبان عباس حبی وغیق حبی دور کربلا اسے آل کیوں علي روحنی اللہ روحن قبول حبس ودر اس نوری کارواں میں نوری اماریاں ہیں نوری اماریوں میں نوری سواریاں ہیں نوری سواریاں ہیں سر پر علم کھلا ہے عباس جو زندہ ہے ابھی دور کربلا ہے ابھی دور کربلا ہے عباس جو زندہ ہے عباس جو زندہ ہے نام ہے ناموں کا مجمع ہٹ ہٹ کے ہے گزرتا فہرے میں باوفا کے تیہ ہو رہا ہے رستہ تیہ ہو رہا ہے رستہ کیا شان و دب دبا ہے عباس جو زندہ ہے ابھی دور کربلا ہے ابھی دور کربلا ہے ابھی دور کربلا ہے عباس جو زندہ ہے عباس جو زندہ ہے عباس جیسا بھائی سالار کاروا ہے بولے حسین مجھ کو پھر کوئی غم کہاں ہے پھر کوئی غم کہاں ہے ہر غم کی یہ دوا ہے عباس جو زندہ ہے یہ سوچ کے جی کھول کے تم عشق بہانہ پیاسی ہے سکینہ ہر مجلس جہاں ہوگی وہاں آتی ہے سکینہ سکینہ ارے پانینہ ملاج بھی پیاسی ہے سکینہ پیاسی ہے سکینہ ہائے پیاسی ہے سکینہ یا اللہ کرے آئے کبھی ایسا زمانہ ہو شام کے زندہ کی طرف آپ کا جانا ملاج بھی پیاسی ہے سکینہ ہر مجلس جہاں دل دیکھ کے وہ گم کا ٹھکانہ ہر بے حال ہوئی کابر میں سوٹی ہے سکینہ ہر مجلس جہاں ہر مجلس جہاں ہر مجلس جہاں حال پیاسی ہے سکینہ پیاسی ہے سکینہ پیاسی ہے سکینہ دریاں کی ہر ایک موج یہ کہتی تھی تڑپ کر ہے تیسرا دن ہائے تڑپتی ہے سکینہ ارے پانی نہ ملاج بھی پیاسی ہے سکینہ پیاسی ہے سکینہ اے پیاسی ہے سکینہ ارے شام آگئی جب چھانے لگا پن میں دریاں ارے زینب نے کیا بائی کے لاشے پہ یہ دوہاں ارے کیا تم نے سکینہ دریاں کو کہیں دیکھا ہے بہیا ارے ایک کو زلی دوشت میں آئی ہے سکینہ ارے پانی نہ ملاج بھی پیاسی ہے سکینہ پیاسی ہے سکینہ ہائے پیاسی ہے سکینہ جب گیارا مہرم کو سوے شام سداری دریاں کی طرف دیکھ کے زینب یہ پکاری عباس عباس ہائے عباس نہ مر جائے پتی جی یہ تمہاری بے حال میری گود میں بیٹی ہے سکینہ ہائے پانی سکینہ ملاج بھی پیاسی ہے سکینہ پیاسی ہے سکینہ ہائے پیاسی ہے سکینہ اس طرح ستم مٹھاتے ہیں اب ظلم کے بانی لا کر یہ برے کوزے بہا دیتے ہیں پانی کچھ اور بھی بڑھ جاتی ہیں یوں تشنا دہانی بھائی بھائی کی طرف دیکھ کے روتی ہے سکینہ ہائے پانی یا ملاج بھی پیاسی ہے سکینہ پیاسی ہے سکینہ ہائے پیاسی ہے سکینہ آسو ابھی بچی کے نہیں پر تھی تھا مانے پھر مار دیا دل را کسی اہل ستم نے سجاد کو ہر سجاد کو ہر گام رولایا اس گم نے ہے اور اس عمر میں یہ ستیاں سہتی ہے سکینہ اور پانی نہ ملاج بھی پیاسی ہے سکینہ پیاسی ہے سکینہ ہائے پیاسی ہے سکینہ دل وں کی عذیت سے تڑپتی ہے حزینہ ہرے دکھتا ہو ہے بدن سیس کیا لیتی ہے سکینہ سونے کے لیے پاس نہیں بابا کا سینہ اور ایک کونے میں سے بھی ہوئی بیٹھی ہے سکینہ اور پانی نہ ملاج بھی پیاسی ہے سکینہ پیاسی ہے سکینہ پیاسی ہے سکینہ ہائے پیاسی ہے سکینہ یہ ظلم بھی کم سندھ پہ ستمگاروں نے ڈایا ہے اور رکھا ہے اسے کے دو وہاں پر یک کو تنہا اور رہتا ہے جہاں دن میں قیامت کا اندھیرا پیاسی پیاسی ہے سکینہ پیاسی ہے سکینہ ہائے پیاسی ہے سکینہ اور کہتا ہے سنو ہاتھوں کو جوڑے ہوئے گوھر آجے سے بہے آنکھوں سے عشقوں کا سمندر ارے یہ کہتی ہوئی جائے نشبیر کی دکھتا ہے ارے لب خوش کی زبا سوکھی ہے روتی ہے سکینہ ارے پانی نہ ملاج بھی پیاسی ہے سکینہ پیاسی ہے سکینہ ہائے پیاسی ہے سکینہ پیاسی ہے سکینہ ارے پانی نہ ملاج بھی پیاسی ہے سکینہ پیاسی ہے سکینہ لحظہ وما کنا لنحتدی لولان حدان اللہ لقد جاءت رسول ربنا بالحق والسلاة والسلام والتحیت والاکرام علی نبینا المعید ورسولنا المسدد المصطفل جدر محمود احمد حبیب حلالمین بالقاسم محمد والا لبیت طیبین الطاہرین المعصومین الخدا تلمہدین لا سیما امن امہی وصفیہی ونجیہ و باب مدینہ علمہی و کتاب صحیفت فحمی و القاشف انکربہی و باعث و نعمہ فی بیتہی و لباس زینت المحراب والمسجد والممبر ساقی سلسابیل والتسلیم والکو سر فاتح بدرین و غنینی و خیبر امام المشرقین ساجد القبلتین والد الحسنین اللہ لم یابدو سنمن ترفتہین امام المشارک والمغارب مظہر العجائب والغرائب نوختت دائرت المطالب مطلوب کل طالب و غالب کل غالب مولانا علی ابن عبی طالب اللہم احسن اللہم احسن اللہم احسن اللہم احسن صلاةً کسیرتاً نامیتاً متوالیتاً و متکسراً و لعنت اللہ علی آدائیم و مقالفہم و معاندیم و شاکن فہم اجمعین اللہم علیہ وسلم قرائش و جبتاً و تاغوتاً و وفقاً و ابنتاً اللہذین خالف عمرک و انکر بحیات و جاہدین آمک و سیاہ رسولت و قلب دینک و حرفا کتابت اما بعد فقط قال الامام علیہ السلام فی الزیارہ بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ یا عبال فوضل عباس یمن عمیر المومنین سلامات پڑے محمد و علی محمد ظہور امام کی تاجل کے لئے ملجل کے بلند ترین سلامات پڑھ دیں سلامات پڑے محمد و علی محمد جنت البقی کی تعمیر کے لئے ازاداری کے تحفظ تمام ازاداروں کی حفاظت کے لئے روزہ مقدسہ کی حفاظت کے لئے خوشنودی امام زمانہ کے لئے اور روزہ عباس پہ جس کو جانے کی جتنی تمنہ ہے اتنی بلند ترین سلامات پڑھ دیں سلامات مولا پڑھ قابل قدر واجب الہترام سامن اکرام بزرگان قوم ملت فرشیعظہ امام حسین پہ بیٹھنے والوں غم حسین کے آسمان کے تمام روشن چاند ستاروں کو اپنے خطابت کے ہاتھوں سے فردن فردن سلام عقیدت عرض کرتا ہوں قابل مبارک باد ہیں وہ لوگ جن کے لہو میں محمد مصطفیٰ سے وفا کرنے کی ایک رمق ہے بافضیلت ہے وہ حضرات کہ جو بیٹھتے نیچے ہیں لیکن بلند عرض عظم کے فرشتوں سے بھی اوپر رہتے ہیں لائق احترام ہے واجب الہترام ہے آپ سبی حضرات اس وجہ سے کہ آپ فرشیعظہ امام حسین پہ بیٹھے ہیں اور اس فرشیعظہ کا سب سے بڑا کمال یہ ہے کہ یہاں پہ جو بھی بیٹھتا ہے وہ بلند ہوتا ہے اور مخترم ہوتا ہے یہ امام حسین کے غم کا موجزہ ہے کہ دنیا والے اتنا پیسہ خوشی کے لیے خرچ نہیں کرتے کہ جتنا ہم غم حسین میں خرچ کر دیتے ہیں توجہ فرمائے غازی کا تذکرہ ہے غازی عباس کے فضائل پڑھنے ہیں آپ کے درمیان چند باتیں آپ کی بازوخ سماتو مولائی اور شاداب حافظوں کی نظر کرنا ہے خطاب فقط آج تاریخ علیہ السلام کے وفاداروں سے ہے میرا کیا بات ہے کیا فلسفہ ہے کیا منطق ہے کیا لوجک ہے کہ دنیا والے ہمیشہ کوشش کرتے ہیں کہ ہم بلندیوں پہ بیٹھیں بلندی پہ بیٹھنے کے بعد بھی انہیں بلندی اتنی نصیب نہیں ہوتی کہ جتنا ہم فرشیدہ پر نیچے بیٹھ کر بلند ہوتے ہیں غازی کا تذکرہ ہے کٹے ہوئے ہاتھوں کے شہنشاہ کا ذکر ہو رہا ہے جو حاجت آپ کے دن میں ہے اس لئے کہ خود وقت کا امام امام الزمانہ علیہ السلام اجل اللہ تعالیٰ فرد و شلیف ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر تم چاہتے ہو کہ ہم تمہاری بس میں آئیں اگر تم چاہتے ہو کہ ہم تمہاری مجلس میں آئیں تو ہمارے چچا عباس کا تذکرہ کرو جہاں میرے چچا عباس کا تذکرہ ذکر ہوتا ہے وہاں ہماری موجودگی ہوتی ہے یقین ہے یقین کامل ہے ہم تمام حضرات کو کہ امام الزمانہ وہاں ضرور آتے ہیں کہ جہاں غازی کے فضائل غازی کے تذکرے ہوتے ہیں جس کو یقین ہے کہ اسے خیرات غازی کے کٹے ہوئے ہاتھوں سے ملتی ہے دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے مجلس میں بیٹھنے کا اپنا اندراج کرائے کہ ہم غازی کی مجلس میں بیٹھے ہیں نارا ہائی دری نارا ہائی دری ماشاءاللہ مولا سلامت رکھے امام حسین تیری حکومت کے کیا کہنے اے بادشاہ حسین تیری فضائل کے کیا کہنے عزیدانِ گرامی عجب رسم ہے عجب تذکرہِ حسین کا خدا نے حسین کو بڑی عظمت عطا کی ہے امام حسین کے نام پہ اتنے لوگ اتنی راحت میں جمع ہو کر اعلان کر رہے ہیں کہ حسین کل بھی تھا حسین آج بھی ہے حسین قیامت تک باقی رہے گا عزیدانِ گرامی حسین کی بادشاہت میں آپ کے درمیان پڑھوں اس لیے کہ آنا ہے الہمدار تک مولا عباس تک آنا ہے مولا عباس کے ذکر سے پہلے دو باتیں تاکہ آپ کی سماعتوں کو اپنے منزل سے خریب کرلوں تاکہ بلکل بیدار ہوتے ہیں یہاں یہ خطن مجھے کہنے کی اجازت نہیں ہے کہ آپ بیدار ہوں بلکل بیدار ہیں آپ بہت اچھا سن رہے ہیں آپ بس اتنا سنیے کہ ہم اس فرش پہ بیٹے ہیں یہاں تمام مکتبِ فکر کے لوگ آتے ہیں تمام مذہب و ملت کے لوگ آتے ہیں کیوں آتے ہیں کہ جنت سے نکالے گئے پیغمبرِ اول توجہ فرمائے میرے سرکار جنت سے نکالے گئے پیغمبرِ اول جنت سے نکالے گئے پیغمبرِ اول یہ سچ کبھی تاریخ سے ٹالا نہیں جاتا جنت سے آخری فرد تک جو کرسی پہ بھی بیٹے ہیں ان سے بھی جو فرشِ عزا کے عرشِ مولا پہ بیٹے ہیں جنت سے نکالے گئے پیغمبرِ اول یہ سچ کبھی تاریخ سے ٹالا نہیں جاتا جنت سے تو بہتر ہے عزا خانِ سرور دشمن بھی جو آ جائے نکالا نہیں جاتا ملکے حضرات ایک اوچی آواز میں صلوات پر جزمتِ محمد والے محمد لبے کیا حسین 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 نا رہے دری ایک اوچی آواز میں صلوات پر جزمتِ محمد والے محمد پر غازی که حسین عزیزانے گئے گئے بہت سے لوگوں نے دعاوں کی گزارش کی بہت سے حضرات یہاں جو بیمار ہیں مثال امیر باپو کی بیٹی کی حالت خراب ہے شاکر صاحب کی پوتری یکا اور بہت سے لوگوں نے دعاوں کی گزارش کی میرے چچا ابھی بیمار ہیں سب کی شفایابی کے لیے اس لئے کہ غازی کے پرچم تلے ہم بیٹے ہیں جس کو جو ہا جاتے ہے تمام لوگوں کی شفایابی کے لیے بلند ترین سلوات پر مولا عباس کی عظمت پر عدیدان اگرامی کیا کہنے حسین تیری مملکت تیری شہنشاہی تیری عظمت کے کہ تُو نے نہ چاہتے ہوئے بھی تیری نام پر اتنے لوگ جمع ہو جاتے ہیں کہ اتنا لوگ خوشی کے عالم میں بھی خرچ کرتے ہیں تو انہیں خوشی نصیب نہیں ہوتی یہ اللہ کا وعدہ یہ اللہ نے حسین سے وعدہ کیا ہے کہ حسین تُو نے میرے لئے شہادت تُو نے میرے لئے قربانی پیش کی حسین نے کربلا کے تبت سہرہ سے تاریخ کائنات میں ایک کتاب لکھی جس کتاب کا نام ہے وفا جس کتاب کا نام ہے علمدار اس کتاب کی جب آپ نام کو پڑھیں گے تو اس کتاب کے اسم مبارک کا نام ہے عباس حسین نے کربلا کے تبت سہرہ میں وفا کی ایک کتاب لکھی علمداری کی ایک کتاب لکھی اس کتاب کا نام ہے عباس بہت بیدار مجمع ہے خدا سلامت رکھے بدعقیدگی سے محفوظ رکھے اسی طرح دل کھول کر حسین کے نام پر جمع ہوئیے ایک ہو کر نیک ہو کر زندگی گزاریے عزیز آنگرامی تاریخ کائنات میں دو ہی ایسی ہستیاں ہیں کہ جو بغیر ہاتھ کے دیتی ہیں ہائے ہائے سبحان اللہ آپ کو تو پہنچ جانا چاہیے تھا کربلا جانے والے حضرات ہیں کائنات میں دو ہی ایسی ہستیاں ہیں کہ جو بغیر ہاتھ کے دیتی ہیں ایک عرض پر رہنے والا عزیز آنگرامی توجہ فرمائے کائنات میں دو ہی ایسی ہستیاں ہیں کہ جو بغیر ہاتھ کے دیتی ہیں ایک ہستی کا نام اللہ ہے ایک ہستی کا نام عباس ہے عزیز آنگرامی یزیز سوچ یہ رہا تھا کہ ہم عباس کے بادو کار دیں گے عباس کو ہم شکت دے دیں گے لیکن اتنا بڑا مجمع یا اکٹھا ہو کہ اس بات کا اعلان کر رہا ہے کہ شبیر کا انکار ہے عباس کے بادو شبیر کا انکار ہے عباس کے بادو عباس کی جس کو حساس ہے کہ وہ عباس کے بادو کے طور پر خلاف یزید ہے شبیر کا انکار ہے عباس کے بادو عباس کی تلوار ہے عباس کے بادو دو دو نعرے لگ رہے تھے اب لگائیے گا ایک ہو کر لگائیے گا سب لوگ جواب دیں گے شبیر کا انکار ہے عباس کے بادو عباس کی تلوار ہے عباس کے بادو تم بازو ہے عباس کو کات ہوگے کہاں تک یہ سارے عزادار ہے عباس کے بعد ایک اوچھی آواز میں صلوات پر دخما دیا ایک اوچھی آواز میں صلوات پر دخما دیا کہ میرا سلام ہو ہمارے چچا باس پر کہ جنہوں نے تاریخ کربلا میں ایک ایسی قربانی پیش کی ایک ایسی وفا کی کائنات لکھی کہ جس کی مثال بے مثال ہے جس کی نظیر بے نظیر ہے جس کا کوئی تاریخ میں جواب نہیں ہے عزیزانِ گرامی روایت کے جملے ہیں اپنے نوجوان بھائیوں سے خریب ہو کر بات کرنا چاہتا ہوں وہ تھو کہ مجھ سے بہتر جانتے ہیں جس کے دل میں جو حاجت علماء بیان کرتے ہیں کہ جو چاہتا یہ ہے کہ اس کی حاجتیں پوری ہو جو چاہتا یہ ہے کہ اگر کوئی پریشانی مقتلع ہے اگر گرفتاریں بلا ہے تو حضرت عباس کے نام کا عدد ہے ایک سو تیتیس مرتبہ جس کو جو حاجت ہے بے اولاد ہے اولاد یہاں لے کر جائے بے روزگار ہے رزق یہاں لے کر جائے عزیزانِ گرامی جو حاجت علماء بیان کرتے ہیں کہ جس کے پاس جو حاجت ہے ایک سو تیتیس مرتبہ وہ اس فقرے کا ورد کر کے عباس کے وسیلے سے اللہ سے دعا کرے اس لئے کہ اللہ نے اس ذات کو باب الحوائج بنایا ہے حاجتوں کے پورے ہونے کا دروازہ ہے عزیزانِ گرامی حسین تک پہنچنا ہے تو پہلے عباس کو سلام کرنا ہوگا یہ حسین کا وہ عظیم بھائی ہے کہ جو علی کا بیٹا ہو کر بھی اس نے وفاداری کی وہ قربانی پیش کی وفاداری کی وہ مثال پیش کی کہ رہتی دنیا تک جس کی کوئی مثال نہیں ہے تاریخ روایت کے جملے ہیں کہ جس کو جو حاجت ہے ایک سو تیتیس مرتبہ اس فقرے کا ورد کرے یا کاشفل کربے ان وجل حسین علیہ السلام ایک شف کربے بے حق عقیقل حسین علیہ السلام ایک سو تیتیس مرتبہ اس فقرے کا ورد کرے باب الحوایت کا واسطہ دے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرے کہ یا اللہ تجھے واسطہ ہے غازی کے کٹے ہوئے ہاتھوں کا تجھے واسطہ ہے سکینہ کے چچا کہا کہ میری حاجت کو پوری فرما ایک واقعہ میں سپورت کر رہا ہوں آپ کے ایک شخص تھا جس نے اپنے حوالے سے اللہ کی بارگاہ میں جب دعا کی ابباس کا واسطہ دیا ابباس کے در پہ آیا السلام علیکہ یا عب الفضل ابباس کوشش کروں گا فضائل فلے تک مسائب تک غازی کا تذکرہ ہو وفاداری کی خوشبو لے کر ہم اور آپ اٹھیں اس لئے کہ یہ نام وہ نام ہے کہ جس کا نام سن کے جلالت ہم میں پیدا ہو جاتی ہے تو پھر شجاعت کا کیا عالم ہوگا سلوات تو پڑھو محمد و حال محمد پر اللہ حمد صلی اللہ محمد صلی اللہ محمد صلی اللہ ایک مل دل کے ماشاء اللہ وہاں تک مجمع ہے بلند ترین سلوات پڑھ دے عظمت حال محمد پر اللہ حمد صلی اللہ توجہ فرمائیے غازی کا تذکرہ امام زمانہ کی آمد ہے ادھا متوجہ رہیے آپ ایک لمحے کے لیے بھی بات میں تمہید کی نہیں کروں گا آیا مولا عباس کی چوکٹ پر واسطہ دیا باب الحوائج آپ کے در پہ میں آیا ہوں آپ کے توصل سے آپ کے وسیلے سے آپ کے واسطے سے آپ کے رابطے سے میں اللہ سے دعا کر رہا ہوں آپ کو واسطہ ہے آپ کی بھتیجی سکھینا کا آپ کو واسطہ ہے آپ کی آقا حسین کا کہ میری یہ پریشانی دور کر دیجئے عزیزانِ گرامی یہ دعا لے کر فرشتہ بارگاہ رسالت میں گیا بارگاہ رسالت میں جانے کے بعد ایک سلوات پڑھے محمد وعالی محمد پر اللہ حمد وعالی محمد پر ایک اس سے بہتر سلوات پر اللہ حمد وعالی محمد پر اللہ حمد وعالی محمد پر توجہ فرمائیے عزیزانِ گرامی آیا مولا عباس سے مدد مانگنے کے لیے مولا میری یہ پریشانی دور کر دیں مولا کسی مصیبت میں گرفتار تھا فرشتوں نے اس کی اس دعا کو بارگاہ رسالت میں پیش کیا رسولِ خدا نے ایک جواب دیا جلالتِ عباس ملائدہ فرمانا مولاِ کائنات کے آنخہ نے جواب دیا کہ اس کے لیے یہ چیز حتمی ہو چکی ہے اب یہ دعا قبول نہیں ہو سکتی عزیزانِ گرامی فرشتہ آکے مولا عباس کی خدمت میں یہ جملہ پیش کر رہا تھا اس کے بعد ملائکہ کے حجوم میں کوہرام بڑھتا ہو گیا فرشتوں کی جماعت میں کوہرام مچ گیا فرشتے بوکھلا گئے سب پریشان ہو گئے آخر بات کیا ہوئی کہا کہ خود مولا عباس رسولِ خدا کی بارگاہ ہمیں تشریف لا رہے ہیں عزیزانِ گرامی مولا عباس آئے بارگاہ رسالت میں ایک جملہ پیش کیا کہ اے رسولِ خدا اے اللہ کے محبوب اے اللہ کے نبی یا تو میرے نام کے ساتھ بابو الحوائد کا لقب ہٹا لیا جائے توجہ فرمائے میرے سرکار سلوات پڑھے محمد والے محمد پر بہت قریب ہو کے گفتگو کروں گا بابو الحوائد نے کہا کہ میرے نام کے آگے سے اس لیے یہ واقعہ پڑھ رہا ہوں کہ بہت عجیب زمانہ ہے کہ جس زمانے میں آنے کے بعد پتہ نہیں کون کونسا زمانہ یاد آ رہا ہے آئے کہا کہ میرے نام کے آگے سے بابو الحوائد کا لقب ہٹا دیا جائے اس لیے کہ جب تک یہ لقب میرے نام کے ساتھ رہے گا دنیا آ کر یہاں بھیک مانگے گی توجہ فرمائے عزیزانِ گرامی عباس کے نام کی جلالت کا یہ اثر ہے کہ دعا قبول ہوئی ہمیں ایک سلیخہ ملا جو حاجت و دل کی گہرائی کے ساتھ آنکھوں میں عشق ازالے کر آؤ بی بی سکینہ کا واسطہ دے کر عباس کی بارگاہ میں دعا کرو انشاءاللہ دعویٰ کرتا ہوں کہ نیتوں کی برکت حسین جانتے ہیں اللہ جانتا ہے ہم جتنا بھی حسین اور عباس کے نام پر اپنے آپ کو قربان کریں گے عزیزانِ گرامی اللہ عمر میں بھی برکت دے گا اللہ رزق میں بھی برکت دے گا اللہ محبت میں بھی برکت دے گا اللہ ہمارے لئے شفاق کا سامان قیامت کے دین فراہم کرے گا کبھی کنفیوز نہیں ہونا عباس کے نام پر کبھی کنفیوز نہیں ہونا حسین کے نام پر پچھلے سال جتنا حسین کے نام پر خرچ کیا ہوگا نا تمہارے ایک آن میں کمی نہیں ہوئی ہوگی اور اضافہ ہوا ہوگا یہ شان اور یہ شوکت حسین دیتے ہیں سکینہ آل ہے عباس کا تذکرہ ہے عزادار بیٹھے ہیں یہ شان اور یہ شوکت حسین دیتے ہیں ہمارے گھر میں بھی برکت حسین دیتے ہیں آخری فرکت جو وہاں پر جو بیٹھے ہیں یہ شان اور یہ شوکت حسین دیتے ہیں ہمارے گھر میں بھی برکت حسین دیتے ہیں یہ سوچ کے سننا کیا جزا خانے سے باہر بیٹھے ہو ذمہ داری بڑھا رہا ہوں آپ کی یہ شان اور یہ شوقت حسین دیتے ہیں ہمارے گھر میں بھی بڑکت حسین دیتے ہیں عزا کے نام پہ دو ماہ خرج کرتے ہیں تو سال بھر ہمیں دولت حسین دیتے ہیں مل کے حضرات پانی ہے پانی اللہمہ صلی اللہ محمد محمد لبے کیا پانی لبے کیا پانی لبے کیا پانی لبے کیا مہندی لبے کیا مہندی لبے کیا مہندی لہا ہندری لیکن ہر زمانے میں جو نبی بھی آئے بہت ستائے گئے ہیں جو پیغمبر بھی آئے دنیا نے انکار کیا آپ نبی ہیں آپ تو دیکھتے ہماری طرح ہیں جیسے آپ ہیں ویسے ہم ہیں جیسے ہم ہیں ویسے آپ ہیں آپ میں اور ہم میں فرق کیا ہے تو عزیزانے کے رامی اللہ جو نبی کو بھیجتا تھا تو ہر زمانے میں اللہ نے جس نبی کو بھیجا تو ہر آدمی ہر زمانے میں نبی کو مانتا بھی تھا کچھ لوگ انکار کرتے تھے تو اللہ نے ہر نبی کو ایک موجزہ دے کر بھیجا اے آدم آپ جائیے گا بہت سے لوگ مانیں گے کچھ لوگ انکار کریں گے تو ہر نبی کو اللہ نے ایک موجزہ دیا موجزہ کیوں دیا تاکہ جو لوگ انکار کریں گے وہ جیسے انکار کریں آپ موجزہ دکھائیے گا جیسے ہی موجزہ دکھائیے گا آپ کہیے گا کہ یہ ہے میری نبوت کا ثبوت یہ ہے میری رسالت کا ثبوت اللہ نے ہر زمانے میں نبی کو بھیجا کو انکار کرے موجزہ پیش کیا لیکن موجزہ ایسے نہیں پیش کیا ہر زمانے میں موجزہ بدلتا رہا ایک موجزہ تمام نبیوں کو نہیں دیا جیسا زمانہ تھا ویسا موجزہ دیا تاریخ اسلام پڑھ رہا ہوں حضرت آدم صلیت خاتم تک بہت جلدی پڑھوں گا اللہ نے ہر نبی کو موجزہ دیا لیکن کیسا موجزہ دیا جس زمانے میں جو چیزیں بہت اروج پہ تھی جو زمانہ جس چیز کے حوالے سے پہچانا گیا اس زمانے میں بلکل ویسا ہی موجزہ دیا جاگے ہوئے آپ میں جملہ حدیث سماعت کرنا چاہتا ہوں اللہ نے آدم کو بھیجا آدم کو اللہ نے ایک موجزہ دیا میں نے کیا کہا ہر زمانے میں الگ الگ موجزہ جس زمانے میں جیسا کمال تھا جس چیزوں کا اروج تھا اللہ نے وہ موجزہ پیش کیا آدم آئے آدم آنے کے بعد ابلیس نے انکار کیا اللہ کے نبی نے آدم نے موجزہ پیش کیا علم کا موجزہ عزیز آنے کے رامی علم کا موجزہ ایسا تھا کہ فرچتے بھی یہاں پہ آ کر سجدہ ریز ہو گئے ابلیس شکست کھا گیا اب سمجھ میں آیا کہ علم کا کام یہ ہے کہ اپنوں کو انکساری کے ساتھ پیش کرو اب جس کی آنکھوں میں جس کے دل میں غرور ٹپکتا ہے سمجھ لینا اس کی آنکھوں میں ابلیس جھلکتا ہے دلوں کی دھرکن میں ابلیس جھلکتا ہے ماشاءاللہ تاریخ سن رہے ہیں آپ آدم کا زمانہ آگے بڑھا وہ زمانہ آیا آپ زمانہ سنتے رہتے ہیں ایک زمانہ دعوت نبی کا زمانہ آیا دعوت نبی کے زمانے میں کونسی چیز طاقت پہ تھی شجاعت پہ تھی اپنے غرور پہ تھی وہ تھی طاقت جناب دعوت کے زمانے میں عزیز آنے گرامی طاقت پہ لوگوں کو بہت ناف تھا جناب دعوت کو اللہ نے ایسا موجزہ دیا کہ لوہے کو کس کے پکڑ لیتے تھے تو موم بن جاتا تھا سب لوگ آجیز آگئے انتہ نبی اللہ انتہ نبی آجیز ہوگئے زمانہ آگے بڑھا عزیز آنے گرامی موسیٰ کے زمانے میں ایک چیز بڑی اروج اور کمال پہ تھی ایک چیز کا کمال تھا کیا جناب موسیٰ کے زمانے میں انتر منتر جادو چھوم انتر کا زمانہ تھا توجہ فرمائے میرے سرکار کوشتہ اردو عدب سے محضود ہوں جناب موسیٰ کے زمانے میں فیرون کے دربار میں آئے فیرون نے اپنے قرائے کے جادوگروں کو کہا کہ اپنے اپنے اصا کو مارو تمام اصا زمین پی آیا ساپ بن گیا چھوٹا چھوٹا اللہ نے جناب موسیٰ کو اصا کا موجزہ دیا موسیٰ اصا کو زمین پر مارو ازدہا بن گیا عزیز آنے گرامی تاریخ آگے بڑی جناب عیسیٰ کا زمانہ آیا عیسیٰ کے زمانے میں تبابت میڈیکل وید اپنے اروج اور کمال پہ تھی ان زمانے میں ہر آدمی اپنے کوئی ڈاکٹر سمجھتا تھا اللہ نے جناب عیسیٰ کو ایک ایسا موجزہ دیا کہ جناب عیسیٰ اپنے ہاتھوں سے مٹی کا پرندہ بناتے تھے آسمان میں اُرا دیتے تھے اُر جاتا تھا ماشاءاللہ ماشاءاللہ آسمان میں اُرا دیتے تھے اُر جاتا تھا یہ جناب عیسیٰ کا موجزہ تاریخ اور آگے بڑھی آخری فرق تک آپ کی ذمہ داری آپ کی ڈھوٹی بڑھا رہا ہوں عذا خانے کے سامنے تمام عباس کے وفادار بیٹھے ہو ذرا محسوس کرنا عباس کے فدائل کو آگے بڑھی یہ تاریخ وہ زمانہ آیا عیسیٰ کا زمانہ ختم ہوا ہمارے نبی اور آپ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ حمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عزیزانِ گرامی یہ علی کے آقا کا نام میں نے لیا بہترین صلوات پر درمتِ آلِ محمد پر توجہ فرمائیے گا جنابِ عیسیٰ کی تاریخ آگے بڑھی ہمارے نبی کا زمانہ آیا اللہ نے نبی کو بہت پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہیں حصی پڑھنے والے بیٹھے ہیں کتابوں کا مطالعہ کرنے والے بیٹھے ہیں میں تاریخ پڑھ رہا ہوں غاضی تک آپ کو لے کے آنا ہے عزیزانِ گرامی ہمارے اور آپ کے نبی کا زمانہ آیا اللہ نے ہمارے نبی کو دو موجزے دیئے اللہ نے ہمارے اور آپ کے پیغمبر کو ایک نہیں دو موجزہ دیا نبی کے زمانے میں دو چیزیں اپنی کمال پہ تھی دو چیزیں اروج بلندی پہ تھی ایک فصاحت ایک شجار فصاحت کا عالم یہ تھا میرے سرکار نبی کا اس زمانے کا عالم یہ تھا کہ چھوٹے چھوٹے بچے سلام کا جواب قصیدے کی شکل میں دیا کرتے تھے بیدار ہو کے سنے میرے سرکار اتنی خاموشی سے نہیں نبی کے زمانے میں فصاحت کمال پہ تھی اروج پہ تھا زمانہ یہ تھا کہ چھوٹے بچے سلام کا جواب قصیدے کی شکل میں دیا کرتے تھے عرب آج بھی عجم کو گنگا سمجھتا ہے عرب اپنے سامنے کسی کو کچھ نہیں سمجھتا وہ زمانہ تو ظاہر سی بات نبی کا زمانہ تھا اپنے فصاحت پہ اتنا غرور تھا کہ لوگ اپنی اپنی شائری اپنا اپنا قصیدہ لکھتے تھے اور لکھنے کے بعد خانہ کعبہ کی دیوار پر لٹکا دیتے تھے اور وہاں پہ لوگ آکے تاریفیں کرتے تھے کیا کہنے اس سے بہتر کوئی عدیب نہیں اس سے بہتر کوئی شیر کہنے والا نہیں اس سے بہتر کوئی قصیدہ نگار نہیں لیکن عدیدان گرامی جب اللہ کے سی سی ٹی کیمرے نے اس مندر کو دیکھا تو تمام عرب کے بدوں کے پس مندر کو پیش کیا ہائے ہائے سبحان اللہ ماشاء اللہ عدیدان گرامی سی سی ٹی کیمرے نے اس مندر کو دیکھا عرب کے بدوں کے پس مندر کو پیش کیا اپنے اپنے قصیدے کو خانہ کعبہ کی دیوار پر لٹکایا لٹکانے کے بعد عدیدان گرامی جب محمد مصطفیٰ کا زمانہ آیا اللہ نے کہا میرے تہا میرے یاسیر میرے پیغمبر گھبراتے کیوں ہیں آپ میں آپ کو ایک ایسی چیز دوں گا پورا قرآن نہیں دینا ہے ایک چھوٹا تھا سورہ ایک چھوٹا تھا سورہ ایک چھوٹا تھا سورہ شاعری میں عدیدان گرامی چار مصرے ہوتے ہیں کیا ہوتے ہیں سنا دوں میں آپ کو علی ولی سے یہ بدزن ہیں ان سے دور رہو علی ولی سے جو بدزن ہیں ان سے دور رہو یہ حق کی رہاں میں ارچن ہیں ہندی کا کافیہ علی ولی سے جو بدزن ہیں ان سے دور رہو یہ حق کی راہ میں ارچن ہے ان سے دور رہو جنہیں علی کی فضیلت بھلی نہیں لگتی وہ سب رسول کے دشمن ہیں ان سے دور رہو نہ رہو ہی دری ایک سلوات پڑھو محمد و علی محمد پر توجہ فرمائیے گا تو چار مسلے ہوتے ہیں اللہ نے کہا پرغمبر آپ گھبرائیے نا یہ اپنی فساحت اپنی زبان پر بہت غرور کر رہے ہیں چار مسلے میں نے پڑھے یہ شاعری کے ربائی کہتے ہیں اس کو قطع کہتے ہیں اللہ کے پرغمبر نے کہا محمد میں پورا قرآن نہیں دوں گا آپ کو ایک چھوٹا سا سورہ کونسا سورہ کوسر تیس مسلے والا فقط تین مسلے ہیں اِنَّا آتَئِنَاكَلْكَوْسَرْ فَسَلْ لِرَبَّكَ وَنْحَرْ اِنَّا شَانِعَاكَا ماشاءاللہ یہی تو فرشیدہ کا کمال ہے اِنَّا شَانِعَتَهُ وَلَبْتَرْ اے محمد یہ چھوٹا سا سورہ خانہ کعبہ کی دیوار پر لٹکا دیجئے محمد مصطفیٰ نے یہ تین مسلے والا چھوٹا سا سورہ خانہ کعبہ کی دیوار پر لٹکا دیا عزیدانِ گرامی تمام عرب کے جتنے بڑے بڑے فساتے آخر میں نے انہوں نے فقط ایک جملہ کہا محاذا کلام البشر یہ کسی بشر کا کلام نہیں ہے عباس کے بابا کے فضائل عمر سرکار چودہ سو سال ہو گئے ملے سرکار آج تک سورہ کعسر کا جواب نہ آسکا ساکھیہ کعسر کا کیا جواب آئے گا ایک سلوات پر ہے محمد و آلی محمد پر ماشاءاللہ ملکہ آزاد ملکہ آزاد ملکہ آزاد ملکہ آزاد ماشاءاللہ مولا سلامت رکھے فرشی ازاد کی عرش مولا پر بیٹھ کے غازی کے فضائل سن رہے ہو عزیزو بہت سے لوگ ابھی بھی پتا کسی نہ کسی تھکاوت کا شکار ہیں یہاں پہ آکے اپنی زبان کی بھی زکاعت نکالیے اپنے ہاتھوں کی بھی خمز کو ادا کیا کیجئے کٹے ہوئے شہنشاہ کا تذکرہ ہے خونے رگ حیات بہایا نہ جائے گا ان کو میرے حسین پر رویا نہ جائے گا خونے رگ حیات بہایا نہ جائے گا جو لوگ خاموش ہیں ان کو چاہتا ہوں کہ غازی کے دسترخان پر افطار کراتا چلوں تاکہ ایک منزل تک آپ کو لانا ہے خونے رگ حیات بہایا نہ جائے گا ان کو میرے حسین پر رویا نہ جائے گا اس کے لیے لہو کی طہارت کی شرط ہے نعرہ علی کا سب سے لگایا نہ جائے گا ملکہ حضران یاری محمد علیہ 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 یاری محمد علیہ علیہ یاری محمد علیہ علیہ عزیزانِ گرامی اللہ نے کیا کہا ایک چھوٹا سا سورہ سورہ کوسل لٹکا دیجئے عزیزانِ گرامی دو چیزیں نبی کے زمانے میں کمال پہ تھی ایک فصاحت ایک شجاعت فصاحت کا یہ عالم تھا چھوٹے چھوٹے بچے قصیدے کی شکل سلام کا جواب قصیدے کی شکل میں دیتے تھے سورہ کوسل لٹکایا گیا سب لوگ اپنے فصاحت کے قبر میں چلے گئے پھر کوئی مقابلے کے لئے نہیں آیا شجاعت کا عالم یہ تھا کہ ایک چلو پانی کے لئے خون کی نبیہ چالیس چالیس سال تک بہہ جاتی تھی شاید ابھی تک آپ نہیں پہنچے عرب آج بھی بڑا جمجو ہے تھوڑی تھوڑی سی بات پر تلوار نیام سے وہاں آ جاتی ہیں عرب کی تاریخ یہ ہے دو چیزیں کمال پہ تھی فصاحت فصاحت کا جواب اللہ نے قرآن دیا شجاعتِ محمد کا اس زمانے میں جو چیز شجاعت کے حوالے سے تھی اللہ نے کہا محمد میں نے فصاحت کے معجزہ تمہیں قرآن دیا شجاعت کا معجزہ تمہیں علی بنا کر دے رہا ہوں ماشاءاللہ یہ خاموشی کسی آنے والے طوفان کا پتہ دیتی ہے عزیزانِ گرامی کیا کہا نبی نے کہ اللہ اس زمانے میں دو چیزیں کمال پہ ہیں اللہ نے کہا فصاحت کے معجزے کا نام قرآن شجاعت کے معجزے کا نام علی فصاحت کے معجزے کو دیکھ کر سب لوگوں نے قصیدے اتارے اپنے اپنے گھر چلے گئے شجاعت کا جو معجزہ تھا اس کا نام علی ہے علی سے جو لوگ بچ جاتے تھے پوری زندگی فخر کرتے تھے کہ ہم علی کی تلوار سے زندہ بچ گئے ہیں شاید آپ نے جملہ سنا ہی نہیں عزیز ہو شجاعت کا یہ عالم تھا کہ اس زمانے کے تمام اپنے اپنے وقت کے پہلوان فخر محسوس کرتے تھے ہم تو علی کی تلوار سے بچ کی آئے ہیں ہم تو علی کی تلوار سے بچ کی آئے ہیں علی کی عدالت کے کیا کہلے ایک وقت تھا کہ جس زمانے میں علی نے عرب کے ایک نامی گرامی پہلوان کو قتل کیا جب اس کی بہن اپنے بھائی کی میت پر آئی تو عدیدان گرامی کام یہ ہونا چاہیے تاکہ رو تھی لیکن جیسے ہی اس نے دیکھا کہ میرا بھائی جو ہے دو حصوں میں برابر تقسیم ہے اس نے پوچھا کہ کس آدل کی تلوار چلی ہے عدیدان گرامی سب نے کہا ابو طالب کے بیٹے کی فاطمہ بنتی اصد کے لال کی تلوار ہے اس نے ایک جملہ کہا آپ کیسے سنتے ہیں ایک جملہ کہا اگر کسی اور کی تلوار سے یہ قتل ہوتا تو میں آسو بہاتی لیکن چونکہ اس کا قاتل علی ہے توجہ فرمائے میرے بھائی کو علی نے قتل کیا اس کا مطلب میں وقت کا مجرم ہے اب تو سمجھو علی کو تلوار پڑا محمد و علی محمد پر عزیزان گرامی یہ شجاعت کا موجزہ علی لوگ بچ جاتے تھے تو زندگی بھڑ فخر محسوس کرتے تھے اب یہاں تک جو لوگ خاموش تھے مجھے شکایت نہیں ہے اب جو خاموش رہ جائے گا اس سے شکوا ہے غازی کے علم دونوں طرف نگائبان کی طرح کھڑے ہیں عزیزان گرامی جملہ سننا رائے گا نہیں ہونا چاہیے اللہ نے نبی کو دو موجزے دیئے ایک فساحت ایک شجاعت تاریخی سماعت ہونی چاہیے ایسا نعرہ لگائیے گا کہ مہوا کا تاریخی نعرہ لیکن آخر میں فساحت کا موجزہ قرآن شجاعت کا موجزہ علی عزیزان گرامی علی کون نبی کے بعد کوئی نبی نہیں نبی نے کیا کہا میرے بعد کوئی نبی نہیں غدیر کا میدان اسی لیے تو تھا آئے ہائے سبحان اللہ غدیر کا میدان اسی لیے تو تھا من کنتو مولا فعضہ علی المولا میں علی کے سامنے دستی عدد جھوڑ کے آپ تمام لوگوں کو لے کر جاؤں اور کہوں یا علی اگر آپ محمد کے جانشین ہیں بلا فصل خلیفہ ہیں تو یہاں پہ قائدہ میں بتاؤں آپ کو اے علی اگر آپ نبی کے بلا فصل خلیفہ ہیں تو جو چیز منب میں ہوتی ہے وہی چیز نائب میں پانی جائیے تاریخ اسلام عزیزان گرامی جو چیز آپ کے پیغمبر میں آپ ان کے وسیع جانشین خلیفہ جو چیز مونین میں ہے وہی نائب میں ہونی چاہیے اے علی آپ کے محمد کو اللہ نے دو موجزے دیئے ایک فساد کا موجزہ قرآن ایک شجاعت کا موجزہ علی اے مولود کعبہ اے فاتح خندق و خیبر اے شب المیراج پیغمبر کی مذبانی کرنے والے علی اے جہاں جو پیدا ہو گیا اللہ نے کعبہ بنا دیا اے فاطمہ کے شہر نامدار اے حسنہ ان کے بابا اے عباس کو نماز شب میں مانگنے والے علی تو جو فرمائے اے مولا اے شب مراج محمد کی مذبانی کرنے والے علی اے موقع جس کی محبت نسلوں کا میار جس کا ذکر عبادت جس کی محبت عبادت جسے دیکھنا عبادت اے مولا یہ بتائیں کہ اگر آپ محمد کے حقیقی جانشین ہیں تو جو چیزیں اللہ نے محمد کو دی وہ آپ کو بھی ملنی چاہیے اے فاتح خندق و خیبر اے خطید و نمبر سلونی اے مولا آواز دیں اتنا بڑا مجمع سننا چاہتا ہے علی آواز دیں گے اللہ نے مجھے توجہ سے سننا اللہ نے مجھے دونوں موجزے دیئے میری فساحت کے نحج البلاغہ کا نام زینب ہے شجاعت کی ذلسکار کا نام عباس ملکے حضرات ملکے حضرات مولا سلامت رکھے عزیزان اگرامی اللہ نے علی کو دونوں موجزے دیئے علی آواز دیں گے میری فساحت کے نحج البلاغہ کا نام زینب ہے شجاعت کی دلفقار کا نام عباس ہے میری فساحت کے نحج البلاغہ کا نام زینب ہے اب آپ نے دیکھا کہ جب یزید کے دربار میں علی کا نحج البلاغہ کھلا ہائے ہائے سبحان اللہ جب یزید کے دربار میں ملوکیت کے رخصار پر تماشا لگانے کے لیے علی کی بیٹی جب کھڑی ہوئی تو آپ نے تاریخ پڑھا ہے کہ کس طرح تاریخ نے کروٹ بدلی جب جناب زینب کھڑی ہوئی کھڑی نہیں ہوئی تھی وقت کا علی بول رہا تھا وقت کی علی نے آواز لگائی تمام درباری خاموش ہو گئے علی نے کیا کہا میری فساحت کے نحج البلاغہ کا نام زینب شجاعت کی دلفقار کا نام عباس عباس کون عباس آفتاب جلالت کی جلوگی عباس آفشار شجاعت کی نغمگی عباس ذہن موت میں ارساس زندگی عباس یعنی ساتح میدان تشنگی دنیا کے ہر محاس پہ غالب کا نام ہے عباس دوسرے عبو طالب کا نام ہے یا علی یا علی یا عباس یا عباس یا عباس یا عباس یا علی عزیزانِ گرامی دنیا کے ہر محاس پہ غالب کا نام ہے عباس دوسرے عبو طالب کا نام ہے السلام علی قیاب الفضل عباس عزیزانِ گرامی جس نے ساری کائنات کو ہمیشہ دیا اسے بھی عباس بغیر مانگے نہیں ملا نمازِ شب کا نمازی علی سے ایک جملہ علی کی زبانی اقدس پہ آیا یا اللہ مجھے ایسا بیٹا دے کہ جو میرے جیسا ہو توجہ فرمائیے گا اے علی آپ نے یہ کیوں قائد لگائی کہ مجھے ایسا بیٹا دے جو میرے جیسا ہو علی آواز دیں گے تاکہ نسیریوں کی زبان بند کر دوں تروا تو پڑھے محمد والے محمد پر عباس دوسرے عبو طالب کا نام ہے عزیزانِ گرامی علی نے اپنے ہاتھوں کو اٹھایا اے اللہ مجھے میرے جیسا بیٹا دے عباس جیسا بیٹا دے عزیزانِ گرامی اللہ نے بھی علی کی سن لی علی کی نہ سنے تو کس کی سنے گا آج دنیا کہتی ہے کہ علی کا مقدر آپ یہ بیان کرتے ہیں علی کعبے میں پیدا ہو گئے یہ اتفاق تھا علی ابو طالب کے بیٹے ہو گئے یہ اتفاق تھا علی نبی کے خلیفہ بن گئے یہ اتفاق تھا عزیزانِ گرامی میں کیا بتاؤں کہ جس کا اتفاق اتنا حسن اتفاق ہو نئے سرکار دنیا کہتی ہے علی کا مقدر ایسے ہی مل گیا عزیزانِ گرامی اب کیا کہا جائے علی کے مقدر کا اتفاق ایسا ہے تو اس کا اختیار کتنا باکمال ہوگا دنیا کہتی ہے علی کا مقدر ایسے ہی مل گیا عزیزو کعبے میں پیدا ہوا علی کا مقدر پیدا ہوتا ہی محمد کا چیرہ دیکھا علی کا مقدر آدم کی مدد کی علی کا مقدر لو کی کشتی کو جودی سے لگائی علی کا مقدر عیسیٰ کی مسیحائی کی علی کا مقدر یوسف کو کونے سے نکالا علی کا مقدر غیبر کو فتح کیا علی کا مقدر نہروان فتح کیا علی کا مقدر زبان پہ جوا گیا قرآن بنا علی کا مقدر عزیزانِ گرامی علی کی محبت نسلوں کا میار علی کا مقدر دونوں ہاتھوں سے نبی نے اٹھایا علی کا مقدر منکنتو مولا کہا علی کا مقدر اب ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں ہم اور آپ ہی فقط علی والے نہیں ہیں عزیزانِ گرامی علی کا مقدر دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ علی کا مقدر بنانے والا بھی کوئی علی والا تھا یا علی 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 عزیزانِ گرامی اللہ کے علی نے یا عباس کو مانگا اللہ نے عباس عطا کیا چار شابان سن چھبیس ہجلی علی کے گھر میں حسن و حسین کے رہتے ہوئے جو قمر بنی حاشم کہلائے اسے عباس کہتے ہیں توجہ فرمائیے گا مولا سلامت رکھے آپ کی سماعتوں کو حسن و حسین کے رہتے ہوئے قمر بنی حاشم کا لخب جیسے ملا اسے عباس کہتے ہیں عباس علی کے گھر میں آئے پروان چڑھے تربیت ہوتی رہی ماں بھی ایسی ملی کہ جسے عمو البنین کہا جاتا ہے کیا کہنے عزیزانِ گرامی ہم عباس کی سنا کر رہے تھے عباس وہ کہ جو علمدارِ حسینی ہے عباس وہ ہے کہ جو علمبردارِ حسینی ہے عباس نے حسین کے لشکر کا علم اپنے ہاتھوں میں تھاما ہے عباس وہ ہے کہ جس کی وفا پہ وفا کو ناز ہے عباس وہ ہے کہ جس نے قربانی پیش کی ہے عباس وہ ہے کہ جس نے اطاعت کا جذبہ تھا کیا ہے اتنا بڑا مجمعہ مجھے ملا ہے میں ایک بات آپ کے سماعتوں کے حوالے کرنا چاہتا ہوں یاد رکھیے گا کہ جو عباس کا حسین کا نہیں ہوا وہ کسی کا نہیں ہوگا خلافِ اہلِ بیت کبھی نہ بولنا اتنے کہ جس جس نے خلافِ اہلِ بیت بولا نہیں بلکہ سوچا بھی تو قبری کو جہنم میں جا کر سو گیا یہ اطاعت کرو خدمت کرو اللہ سے اجرت چاہو اے اللہ آلِ محمد کے صدقے میں ہمیں عطا کر لیکن عزیرانِ گرامی میں آپ کو ایک بات بتا دینا چاہتا ہوں شیعت مذہبِ عقل ہے شیعت عقل کا مذہب ہے ہم اس عباس کے ماننے والے ہیں کہ جو علی کا بیٹا ہونے کے باوجود آپ نے دیکھا جیسا شہنشاہ عباس ہے حسین نے کربلا میں جب قدم جیسی قدم رکھا مولا عباس نے فراد کے کنارے خیمے لگائے جو لہو حسین کے جسم میں تھا وہی لہو عباس کے رگوں میں ہے توجہ فرمائے غازی کے چانے والے بیٹھے ہو مولا سے بولو کہ ہمیں ہمارے وقت کے امام کی اطاعت کا جذبہ دیجئے عزیدانِ گرامی مولا نے جیسے ہی وہاں پہ فراد کے کنارے خیمہ لگایا لیکن جیسے حسین نے حکم دیا یزیدیوں نے جیسے ہی وہاں پہ حملہ کیا آئے جس ہاتھوں سے عباس نے وہاں پہ خیمہ لگایا تھا اور ایک جملہ کہا تھا کہ کس کی مجال ہے کہ اس خط کو پار کر کے ادھر آ جائے ایک خط کھنچا تھا جیسے خط کہہ چاہتا ادھر والے ادھر تھے اس پار والے اس پار نہیں آئے لیکن عزیدانِ گرامی جب حسین نے حکم دیا کہ بھائیہ عباس ہم کربلا میں جنگ کرنے نہیں آئے ہیں اسلام خطرے میں ہے اسلام کے لئے ہم آئے ہیں عزیدانِ گرامی جن ہاتھوں سے عباس نے خیمے لگائے تھے میں نے جملہ کہا جو لہو حسین کی رگوں میں ہے وہی لہو عباس کی رگوں میں ہے اب بات نے اپنے ہاتھوں سے خیمہ حکایا نہیں ہم جیسے عداداروں کو اطاعتِ امام کا جذبہ سکھایا بہت بڑا جملہ سرف کیا خلوات پڑے محمد والے محمد پر اللہ حکم صلی اللہ علیہ وسلم وقت کے امام کی بات مولا عباس نے اطاعت کا جذبہ دیا کہ وقت کے امام کی اطاعت کرو اپنے آپ کو اپنے جذبات کو قربان کر دو جب میں عباس عباس ہو کر اطاعتِ امام کے لیے اتنا تیار ہوں تو اگر واقعاً تم میری وفا سے قریب ہو تو کشتو وفاداری کے اصول پہ آؤ بات میں نے آج کی ملنز کا تحفہ پیش کر دیا حضرتان اگرامی عباس آئے عباس پروان چڑھنے لگے وفا کی کائنات کا امام آیا ہے وفا کی کائنات کا پیغمبر آیا ہے دنیا بے وفائی کا نوحہ پڑتی ہے ہم کہتے ہیں چلو عباس کے دیار میں وفا کا وہ منارہ دکھاؤں کہ جہاں سے آج بھی وفا کی خوشبو اور روشری پھوٹتی ہے عدیدان اگرامی وفا کا یہ امام پروان چڑھتا رہا پروان چڑھتا رہا ہم اور آپ غازی کی سنا کرنے لگے وہ عباس کے جو علی کی تمنا کا نام ہے وہ عباس کے جس کے لیے فاطمہ نے اپنے ہاتھوں سے کرتا سیا تھا وہ عباس کے جو حسین کے لشکر کا لمبردار ہے وہ عباس کے جو حسین کے لشکر کا لمبردار ہے ابھی ہم یہ قصیدہ پڑھی رہے تھے کہ چلمن سے آواز آئی حجرے سے آواز آئی عباس فقط علمدار ہی نہیں ہے توجہ فرمائیے گا عباس فقط علمدار کا نام ہی نہیں ہے عباس وفادار کو بھی کہتے ہیں توجہ فرمائے عباس فقط علمدار نہیں ہے عباس وفادار ہے میں نے سر کو جھکایا دفتیا دفجور کے کہا بی بی آپ کون آواز آئی حجرے سے خیمے سے ہمیں عمو البنی توجہ فرمائے میرا بیٹا فقط علمدار ہی نہیں ہے بلکہ وفادار ہے بی بی اس کی کیا مثال اس کا کیا فلسفہ شاید عمو البنی نہ آواز دے کہ علمداری باپ سے ملتی ہے وفاداری ماں سے ملتی ہے نہیں جو لوگ خاموش تھے ہندوستان کے لفظوں میں کہوں کہ وفاداری علمداری کہتے کسے ہیں وفاداری علمداری میں فرق کیا ہے علمداری باپ کے خون کی طرف سے ہوتا ہے وفاداری ماں کے دودھ کا اثر ہوتا ہے نہ رہوئی داری ایک اونچی آواز پر صلوات پر درمتہ علی محمد پر ایک اس سے بہتر صلوات پر درمتہ علی محمد پر عزیزانِ گرامی امول بنین آواز نے کہ میرے بیٹے کو فقط علمدار نہ کہو علمدار تو بہت تھے میرا بیٹا وفادار بھی ہے علمدار تو تاریخ اسلام میں بہت سے گزرے لیکن وفادار ہونا سب کے بس کی بات نہیں ہے عزیزانِ گرامی قصیدہ پڑھتے رہے اب باس پڑھوان چڑھتے رہے امول بنین تربیت کرتی رہی بیٹا ہم اس در کی کنیز ہیں تم غلام ہو کبھی بھی حسین کے سامنے اپنے کو بھائی سمجھ کے نہ پیش کرنا ہمیشہ آقا کہنا مسائب نہیں پڑھو جملہ سنے ابباس ایک سال دو سال تین سال چار سال دس سال کی عمر ہوئی کتاب کا نام قمر بنی حاشیم ہے عزیزانِ گرامی عرب کا ایک نامی گرامی پہلوان تھا شجاعتِ ابباس کے حوالے سے سن رہے ہو یہیں سے رکھتے مسائب دوں گا اس سے کہ مسلسل آزامِ آپ مصروف ہیں اس کے بعد خندق ہے جائیے وہاں بھی امامِ حسین کی عدداری کیجئے گا عزیزانِ گرامی پروان جرتے رہے ابباس دس سال کی عمر ہوئی جنابِ سلمانِ فارسی کے ساتھ جنابِ ابو الفضلِ ابباس مدینے میں گھوم رہے ہیں تہل رہے ہیں جنابِ ابباس کا گزر ہوا ایک عرب کا نامی گرامی پہلوان شمون تھا وہ آیا آنے کے بعد جنابِ سلمان کو اس نے دیکھا وہ انہیں نہیں جانتا تھا یہ انہیں نہیں جانتا تھا عزیزانِ گرامی دونوں متصل ہوئے قریب ہوئے شمون پہلوان قریب آیا قریب آنے کے بعد کہا کہ کیا تم علی کے نام جیسے شخص کو جانتے ہو علی کو تم پہچانتے ہو مجھے علی کا پتہ بتاؤ عزیزانِ گرامی سلمان سے اس نے پوچھا کہ تم علی کو جانتے ہو علی کا پتہ بتاؤ شمون نامی گرامی پہلوان تھا جیسے وہ اس نے کہا کہ علی کو جانتے ہو سلمان مسکراتے ہوئے بولے کل ایمان کو اگر دس درجے کا ایمان نہ جانے تو کون جانے گا مسکراتے ہوئے کہا کہ آپ بہت اچھی طریقے سے جانتے ہیں کیا کام ہے تمہیں عزیز آنگرہ میں جملہ سننا جیسے ہی اس نے کہا کہ مجھے علی سے کام جو ہے جناب سلمان نے پوچھا تجھے علی سے کام کیا ہے اس نے کہا کہ مجھے علی کو قتل کرنا ہے مجھے علی کو قتل کرنا ہے جناب ابو الفضل عباس کی عمر دس سال تھی جناب سلمان کے ساتھ تھے جیسے اس نے کہا کہ مجھے علی کو قتل کرنا ہے ابو الفضل عباس نے سلمان کا ہاں چھوڑا آگے آئے سر کو اٹھا کے کہا یہ بتا کہ تُو مجھ سے زور آزمائی کرے گا ہائے ہائے سبحان اللہ آیا پوچھلے علی کو جانتے ہو کیا کام ہے علی کو قتل کروں گا عباس نے جیسے یہ دس سال کا عباس تھا جیسے ہی عباس نے سنا آگے بڑھے کہا کہ مجھ سے لڑو گے نامی گرامی پہلوان عرب کا اس طرح کہا کہ میں ہزاروں کی تعداد کے لوگوں سے اکیلے لڑتا ہوں تم جیسے بچوں سے لڑوں گا ابو الفضل عباس مسکرائے مسکرانے کے بعد کہا کہ اگر مجھ سے نہ لڑے تو بہت پشتاؤ گے ما شاء اللہ ما شاء اللہ اگر مجھ سے نہ لڑے زور آزمائی نہ کی تو بہت پشتائے گا تُو اس نے کہا کہ تُس سے کیا لڑوں تُو بچہ ہے دستار کا کمسین ہے اب ابو الفضل عباس نے اس کے تیور کو چیلنج کیا کہا کہ پہلے مجھ سے زور آزمائی کر لے کہا کہ ٹھیک ہے تُس سے زور آزمائی کروں گا یہ بتا کیسے ابو الفضل عباس نے کہا تُو ہی بتا طریقہ کیسے کیا جائے توجہ فرمایا غازی کے چانے والے بیٹھے ہو تُو ہی طریقہ بتا دے زور آزمائی کیسے کیا جائے عزیزان اگرامی جیسے اس نے کہا مولا عباس نے کہا کہ بتا تُو کیسے جنگ کرے گا مجھ سے جیسے ہی کہا دس سال کا بات ہے ابل فضل عباس دس سال کے ہیں اس نے کہا کہ آپ اپنے دونوں قدم کو میرے ہاتھ پہ رکھ دیجئے یہی سے زور آدمائی ہو جائے گی جیسے اس نے کہا ابل فضل عباس ید اللہ کا بیٹا این اللہ کا جانشین اپنے دونوں قدم کو اپنے دونوں پاؤں کو اس کے دونوں ہتھلی پہ رکھتے ہیں ابھی رکھائی نہیں تھا کہ اچانک بوکلا کے کہتا ہے اے بچے تو ہے کون اپنے قدم کو ہٹا ورنہ مجھے ایسا لگتا ہے میرے دونوں ہاتھ زمین میں دھس جائیں گے سلواتو پڑے محمد والے محمد پر اللہم صلیح علامہ تو جو فرمانا جیسے ہی کہا اپنے ہاتھ کو اپنے پاؤں کو ہٹائیے میرے ہاتھ سے اسے کیا پتا تھا کہ ابو تراب کا بیٹا ہے تراب کے حوالے تجھے کر دے گا عزیزانِ گرامی مولا عباس نے قدم کو ہٹایا مولا عباس نے جیسے ہی قدم کو ہٹایا یہ دیکھ رہا تھا لیکن اچھوکے اس کا نمبر تھا مولا عباس نے کہا ہاتھلی پہ دونوں قدم کو رکھ اس نے دونوں قدم کو ابو الفضل کے دونوں ہاتھ پہ رکھا ابو الفضل دستال کھیتے میرے سرکار آخری فرطت اپنی وفاداری کا ثبوت دینا مولا عباس نے دونوں ہاتھ پہ اٹھایا در خیبر یاد ہے نا آپ کو ہائے ہائے سبحان اللہ دونوں ہاتھ پہ دونوں ہاتھ لی پہ اٹھایا اٹھایا جائے سہی عباس عباس نے آسمان کی طرف اٹھایا اوپر ٹھکا اب وہ ہوا میں پرواز کرنے لگا مولا نے پھر کہتا پھر اوپر کیا جب چار مرتبہ ہو گیا شمون نامی گرامی پہلوان کہتا مجھے نیچے بلالے ورنہ کسی قبرستان میں جانا ہوگا تمہجو فرمائے سلوات پہ محمد و علی محمد پر جیسے ہی کہا عزیزانِ گرامی جیسے ہی مولا عباس نے اسے نیچے لے کر آئے نیچے آیا وہ عزیزانِ گرامی اس نے کہا تم ہو کون اب الفضل گویا ہوئے جس کے باپ کو تو قتل کرنے آیا تھا نئی سرکر توجہ فرمائے منصب نہیں مانگا کوئی شاہی نہیں مانگی علی نے جو کبھی نہ مانگا ہو اس نے عباس کو مانگا ہے منصب نہیں مانگا کوئی شاہی نہیں مانگی خود مل گئی مرضی علاہی نہیں مانگی لاؤگے کوئی دوسرا عباس کہاں سے حیدر نے کوئی اور دعاہی نہیں مانگی عزیزانِ گرامی جیسے ہی مولا عباس نے کہا جس کے باپ کو تو قتل کرنے کا ارادہ کر کے آیا تھا اس نے کہا سلام ہو علی ابن ابی طالب پر کہاں مجھے وہاں لے چلئے عزیزانِ گرامی سلمان لے کر آئے علی کے بارگاہ میں علی کے دیار میں جیسے ہی آیا اس نے قدموں تلے جھکر کہا اے علی بہت بہت مبارک ہو آپ کوئی حق ہے کہ آپ علی ہیں آپ کوئی حق ہے کہ آپ علی ہیں جس کا بیٹا عباس ہوئے سلوات پر ہو محمد ہو علی محمد پر اللہ حرمہ صلی اللہ عزیزانِ گرامی آکے کہتا ہے مولا مجھے معاف کیجئے میں نے یہ ارادہ کر کے اپنے آپ کو گھر سے نکالا تھا اب بات نے سارا ضرور توڑ سال کی عمر تھی عمر آگے بڑھتی رہی تیرہ چودہ سال جنگ سفیل یاد ہے علی بن عبی طالب کا علی جوان ہونے لگا جب علی بن عبی طالب کا بات جوان ہونے لگا عرب کے بہادر آعا کے سلام کرنے لگے جوانی عباس کے تلوے چاٹنے لگی وفاداری تواف کرنے لگی غیرہ سروں کا بوسہ لینے لگی حسین کی آگوش کا پروردہ حسین کی آگوش میں پڑھنے والا عباس جنگ سفیل میں آیا علی بن عبی طالب نے کہا عباس بات میں جانا پہلے تمہارے چہرے کے اوپر نقاب ڈال دوں عزیز آلی گرہ میں نقاب ڈالی گئی نقاب ڈالا گیا جیسے ہی نقاب چہرے عباس پہ آیا عزیزو علی نے کہا کہ اب جاؤ عباس چودہ سال کے تھے جنگ سفیل کا مارکہ ہے عباس لڑنے لگے جیسے ہی عباس میدان جنگ میں گئے سارے لوگ کہہ رہے ہیں مینا پھول کائنات کے لوگ تاریخ عرب کہتی ہے اب بات جنگ سفیل میں آئے جیسے ہی آئے میں منا پہ گئے سبنے کا علی آئے ہیں میں سرا پہ گئے سبنے کا علی آئے ہیں قلب لشکر پہ آئے سبنے کا علی آئے ہیں عدید آلے گرامی اہل بیت تو کبھی کوئی نقاب چھپا نہیں سکتی تاریخ میں دو مرتبہ دھوکہ ہوا شبِ حجرت علی جب سوئے تو پیغمبری کا دھوکہ ہوا اب جس کے اوپر خدائی کا دھوکہ ہو اسے علی کہتے ہیں جس پہ علی کا دھوکہ ہو اسے عباس کہتے ہیں ملکے حضرت حیدری یا علی لبے کیاب بات لبے کیاب بات حیدری یا علی عزیزانِ گرامی ابو الفضل عباس پروان چڑھتے رہے لیکن عصار جذبہ قربانی وہ مثال پیش کی کبھی بھی اپنے آپ کو امام حسین کے سامنے بھائی کہہ کر پیش نہیں کیا میں بار بار جملہ دہر آ رہا ہوں کہ وہی لہو عباس کے جسم میں بھی ہے لیکن عصار اور قربانی اور وفا کی وہ مثال پیش کی عزیزانِ گرامی عباس تکتارنامہ کربلا میں ایسا ہے کہ آج اتنا بڑا مجمع مولا عباس کے نام پر آ گیا ہے آج ہر شخص کوشش کرتا ہے کہ ہم عباس کا علم اپنے ہاتھوں سے اٹھائیں عزیزانِ گرامی یہ عباس کا کرم ہے کہ آج بھی چودہ سو سال ہو گئے آپ جب کربلا جاؤ گے عراق جاؤ گے عراق کا دستور آج بھی ہے کہ کوئی لاکہ آپ کو پریشان کر دے دو لوگوں کا اگر آپ نے واسطہ اور قسم دے دیا تو عرب آج بھی بے چین ہو جاتا ہے اگر آپ نے عرب کو عباس کا واسطہ دے دیا ام البنین کی قسم دے دی تو عرب آج بھی اپنی اوقات میں آ جاتا ہے کون سی جلالت ہے عباس تیرے نام میں کون سا حشم ہے تیرے روزے پہ کہ تیرے روزے پہ آنے کے بعد کوئی جھوٹے جھوٹ نہیں بولتے عزیزانِ گرامی اس کا علم اٹھانے ہم اور آپ آئے ہیں کہ جس کے دونوں ہاتھ کربلا میں شہید ہو گئے تھے روایت کے جملے ہیں مقتل کی روایت ہے کہ تاریخِ عبالفضل عباس جب پڑھو گے تو یہ ایک عجب سا واقعہ ہے جیسے ولادت عبالفضل عباس کی ہوئی مولا علی کے گھر میں عباس نے آنکھیں کھولی نہیں تھی جب تک حسین نہیں آ گئے علی کوشش کرتے رہے لیکن عبالفضل عباس نے آنکھ نہیں کھولی حسین ادھر سے آئے جیسے حسین کی آہٹ محسوس کی عباس نے اپنے دونوں ہاتھوں کو بلند کر دیا شاید عباس کہنا چاہتے تھے اے مولا یہ دونوں ہاتھ آپ ہی کے لیے ہیں جزاکم ربکم خیر الجزا مولا کوئی غم نہ دے سوائے غمِ مضمومِ کربلہ کے ہاں ازادار وقت دو تین راتیں ہیں ہم اپنے گھر رہیں گے اور آپ اپنے گھر رہیں گے عزیز و حسین نے عزت اتا کی ہے کہ عبالفضل عباس کا عالم اٹھانے کے لیے ہم یہاں پر جمع ہو گئے ہیں یہ سوچ کر گریہ کرنا کہ آج اس کے مسائب بیان کر رہا ہوں کہ جس کی بیٹی جس کی بطیجی سکینہ ہے کہ جس کے نام پہ یادہ خانہ ہے یقینا سکینہ کی آمد ہوگی عزیز آلے کے لیے مقتل کا جملہ ہے میدی مازندہ نے انہیں مسائب پڑتے تھے شاید کسی مجلی اس میں کہا ہو بی بی فاطمہ خواب میں آئی اڑے میٹے میرے بیٹی عباس کے مسائب کیوں نہیں بیان کرتے ذاکر نے کہا وہ کون سا ظلم ہے تاکہ جتنے شہید گوڑے سے زمین پہ آتے تھے سب ہاتھوں کا سہارہ لیتے تھے عجوہ کملاللہ مولا کوئی غمرت سے بائد ہمیں مظلوم اے کربلا کے ہاں لیکن میرا بیٹا عباس اتنا غریب تھا اتنا مظلوم تھا کہ جب گوڑے کی بلندی سے آیا تو دونوں ہاتھ نہ تھے جسم پر دھر کے بل زمین اے کربلا پہ عباس آئے عزیز آلے کے رامی ہر شب جمعہ نوچندی جمرات تم علم عباس کا اٹھاتے ہیں کربلا میں آج بھی یہ دستور ہے کہ مولا عباس کے یہاں شب جمعہ لوگ آتے ہیں ایک شب جمعہ کا واقعہ ہے بہت گریہ کرنا جو حاجت ہے امام زمانہ کے سامنے پیش کرنا اے امام ہمارے جیسے غریبوں کو معاف فرمائے ہمیں کربلا کی زیادت سے مشرف فرمائے عزیز آلے کے رامی کربلا میں امام حسین کے حرم کے بعد زاکر نے مسائب پڑھا مسائب پڑھتے پڑھتے اس نے ایک جملہ کہہ دیا کہ ارے عباس وہ ہیں کہ جس کے اوپر ایسا ظلم ہوا کہ ایک ملون نے ایک ظالم نے عباس کے سڑکے اوپر ایک گرز مارا عجبہ کمالاللہ شرما کرنا رونا یہ سوچ کر رونا کہ ہم بڑی دیر سے آتے ہیں بہت عزیز آلے کے رامی جلدی چلے جاتے ہیں لیکن ایک بی بی ہے کہ چودہ سا سال سے جس کے قبر بھی ٹوٹی ہے جس کے پہلوں بھی شکستہ ہے ماشاءاللہ ہاں یہی حق کے گریہ ہے عزیز آلے کے رامی زاکر نے دوران مسائب یہ جولہ پڑ دیا عباس کے سڑ پہ ایک ملون نے گرز مارا ملنس تمام ہو گئی ہوتا ہے ایسا مسائب کے بعد ایک شخص اٹھا عزاداروں کے درمیان سے قریب آیا ارے تُو نے کہاں سے روایت پڑ دی ذرا کتاب سے صحیح روایت پڑھا کر تجھے پتا نہیں ہے علی کا بیٹا تھا عباس عباس کا حد اتنا بلند تھا کس کی مجال تھی کہ عباس کے سر پہ گرز مارتا عزیز آلے گرامی زاکر کو توہین محسوس ہوئی گھر پہ گیا دلی دل میں اس نے ایک شکایت کی اے مولا میں کتابیں کھول کے پڑھتا ہوں تب روایت بیان کرتا ہوں لیکن سکینہ کے چچا اگر کوئی گستاخی ہو گئی ہو تو مولا مجھے معاف کر دے عزیز آلے گرامی ادھر کا منظر یہ تھا ذراہ ادھر کا حال سنے جس نے اعتراض کیا تھا نا کہ کس کی مجال تھی اب بہت کے سر پہ گرز مارتا ماتم کر کے اچھنا شہنچائے وفا کا ماتم ہے عزیز آلے گرامی وہ کہتا ہے جب سے میں نے اعتراض کیا گھر میں پہنچا بیوی نے دستر خان بچھایا ایک لوکمہ اٹھایا پتھر سا بن گیا میں کھا نہ سکا بستر پہ آیا نیم پتا نہیں کہاں چلی گئی رات کے کس پہر میری آنکھ لگ گئی میں نے عالم خان میں کیا دیکھا کہ چاروں طرف خون کی ندیاں ہیں کہیں کسی کے بادو ہیں کہیں کسی کا ہاتھ ہے کہیں کسی کا سر ہے عجرکم اللہ مولا کو اغم نہ دے سوائے اغم مرضو میں کربرا کے ہاں آزاداروں سکینہ کے چدہ کو پرسا پیش کرنا ہے بی بی فاطمہ کو پرسا پیش کرنا ہے حسین کو ابباد کا پرسا دینا ہے عزیز آنگیرامی اس نے کہا میں نے عالم خان میں کیا دیکھا چاروں طرف خون کی ندیاں ہیں اس ندی کے درمیان میں نے دیکھا ایک شہزادہ ہے کہ جو اس ندی سے برامت ہوا میں قریب آیا جب بہت قریب آیا میں نے اس کی غربت دیکھی نہ اس کا دائیں ہاتھ تھا نہ اس کا بائیں ہاتھ تھا سر سے خون کا فوارہ ابر لہا تھا ماتن کر کے اٹھنا پتا نہیں اگلے سال کون زندہ رہتا ہے کون زندہ نہیں رہتا عزیز آرہ یہ تڑپ گیا آنکھوں کو جھوڑ کے کہتا ہے ارے بڑا غریب ہے تو آخر اپنا تارس کو کرا آنے والے نے کہا ارے جس کے ذاکر پہ تو نے اعتراض کیا تھا میں سکینہ کا چچاپا عجوہ کمراللہ مولا کوئی غم نہ دے سوائے غمِ مضمونے کرولا کے ہاتھ آدھ آدھ آرہ جو بھی حاجت ہے نا آنکھوں میں عشقِ عضا ہے حسین کے سامنے پیش کر دینا یقیناً کوئی دعا رض نہیں ہوگی بے اولاد ہے نا ان کے لئے دعا کرنا اللہ انہیں اولاد نڑی لائن آئیت فرمائے عباس آئے عباس نے کہا تجھے ذاکر کے اوپر یقین نہیں تھا اب عباس کے مسائد عباس کی زبانی سر عباس اپنا مقصد خود بیان کرتے ہیں اے شخص میری فقط ایک تمنہ تھی میری کوئی تمنہ پوری نہ ہو سکی جنگ کرنا چاہتا تھا تلوار توڑ دی گئی آخری تمنہ تھی سکینہ پہ پانی پھلا دوں میں نے مشکیدے میں پانی بھرا گھورے پہ سوار ہوا خیمے کی طرف جاہی رہا تھا ایک ملون نے ایک ہاتھ پیوار کیا ہاں شہید ہو گیا ابھی بھی میری تمنہ پوری نہ ہو سکی دوسرے ملون نے ایک ہاتھ شہید کیا ابھی بھی میں بائیوس نہیں ہوا لیکن ایک ملون نے ایک ایسا تیر چلایا مشک سکینہ میں تیر لگا ماشاءاللہ اے شخص میرے مشک سکینہ میں تیر پیوست ہوا مشک سکینہ کا پانی بہا میرا ارمان بہ گیا اے شخص انصاف کر اس وقت ایک ملون نے ایک تیر چلایا تیر میری آنکھوں میں لگا تجھے یہی یقین نہیں تھا میرے سر پہ گرز کیسے لگا اب بات بیان کرتا ہے ایک ملون نے اب جو تیر چلایا تیری آنکھوں میں ایک کنکری پر جائے ہاتھوں سے نکالنے لگتا ہے اب انصاف کر میری آنکھوں میں تیر لگا میں چھت پتا گیا اپنے سر کو اب جو گھٹنوں کے بال ایک ملون وہاں کھڑا تھا اس نے ایک دور زمانہ دا میرا اثر شگاہتا ہو اعلانت اللہ لقم الظالمین اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ الْعَاجُونَ رِزَن بِتْ حَزَائِتْ حَسْلِمَا لِي عَمْرِهِ بارِ اللہ محمد و علی محمد کا واسطہ ہمار اس قلیل مدر عظیم عبادت کو قبول فرماؤں بارِ اللہ محمد و علی محمد کا واسطہ غازی عباس کا تذکرہ ہوا ہے بابو الحبائت کا ذکرہ ہوا ہے یہاں جو حضرات جو حاجات لے کی آئے ہیں خصوصا وہ تمام بیمار جنہوں نے دعاوں کی گزارش کی اور میرے چچاوی بیمار ہیں ان سب کی شفای عبی کے لیے بیمار کربلا کا واسطہ انہیں شفای کاملہ و آجلہ حنایت فرماؤں بارِ اللہ محمد و علی محمد کے واسطہ روزہ مقدسہ خصوصا جناب زیند جناب سکینہ کے روزوں کی حفاظت فرماؤں بارِ اللہ یہاں اتنے غریب ادھادار مولا عباس کے ففادار آئے ہیں ان سب کو اربعین میں کربلا کی زیارت نصیب فرماؤں بارِ اللہ محمد و علی محمد کا واسطہ ہمارے قوم کے نوجوانوں کی اصلاح فرماؤں بارِ اللہ محمد و علی محمد کا واسطہ علماء اعظام اعظام راج اکرام کی حفاظت فرماؤں بارِ اللہ محمد و علی محمد کا واسطہ خصوصا شکستہ پہلو دہرہ کا واسطہ ہمارے وقت کے امام کے دوہو نے تحجیل فرما اور ہمیں ان کی آبانوان سال میں شمار فرما ربنا تقبل منہ انتہ تصمیل علیم اللہم علین قتلت الحسین بولا دی